اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایس این ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فنگر چپس ایجاد ہونے کی کہانی بتاؤں گا کہ فنگر چپس کیسے ایجاد ہوئی تھی اور ان کو فرنچ فرائز بھی کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے ساسات میں آپ کو اور بھی کچھ ایسی مشہور چیزوں کی تاریخ بتاؤں گا جن کو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اس لیے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور سنیے گا دوستو فنگر چپس کھانے کا شوق تو سب بھی رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو فرنچ فرائز کہا جاتا ہے تو یہ فرانس میں ایجاد ہوئی ہوں گے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے ویسے تو فرنچ فرائز ایجاد ہونے کی کئی کہانیاں مشہور ہیں لیکن ان سب کہانیوں میں جو اصل ہے وہ یہ ہے دوستو بیلجیم یورپ میں مجود ایک ملک ہے اس ملک میں ایک دریا ہے جس کا نام ریور میوز ہے اس دریا کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویلی تھی جس کا نام ویوز ویلی تھا کہانی کے مطابق سیونٹین سینچری میں یہاں کے لوگ دریا سے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور ان مچھلیاں کو فرائی کر کے کھایا کرتے تھے لیکن دوستو ایک دفعہ میوز ویلی میں شدید سردی پڑ گئی اتنی سردی کے میوز ریور مکمل طور پر جم گیا اس دریا کے جمنے کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے مچھلیاں پکڑنا بہت مشکل ہو گیا تب ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا انہوں نے سوچا کیوں نہ مجبوری میں مچھلیوں کی بجائے آلو کو فرائی کر کے کھایا جائے اور انہوں نے آلو کو فرائی کیا اور اس طرح فرنچ فرائیز اجاد ہو گئے لیکن دوستو ان کے نام میں فرنچ کیوں آتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں فرنچ زبان بولی جاتی تھی اس لئے ان کو فرنچ فرائیز بولا گیا لیکن دوستو دوسری طرف فرانس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ فرنچ فرائیز فرانس میں ہی اجاد ہوئے تھے ان کے مطابق تین سو سال پہلے فرانس میں سڑکوں پر فرنچ فرائیز بکتے تھے لیکن بیلچیم والی کہانی پر لوگ زیادہ یقین رکھتے ہیں دوستو اب میں بات کروں گا چکن ونگز کی چکن ونگز کی اجاد ایک غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی 1964 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک ریسٹورنٹ ہوتا تھا جس کا نام اینکر بار تھا اس ریسٹورنٹ کی مالکہ کا نام ٹریسا تھا دوستو اس دور میں چکن ونگز کو لوگ صرف سوپ میں ڈالا کرتے تھے ایک دفعہ اس عورت نے غلطی سے اپنے ریسٹورنٹ کے لیے چکن ونگز آرڈر کر دیئے جب چکن ونگز کا ایک بہت بڑا ڈبا اس کے ریسٹورنٹ پہنچا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن اس عورت نے سوچا کہ اب ونگز کا کیا کیا جائے اس نے ان ونگز کو فرائی کیا اور ان پر ہارٹ سوس اور چیز ڈال کر اپنے بیٹے کو کھلا دیئے یہ ریسپی اتنی مشہور ہو گئی کہ جلد ہی چکن ونگز اس ریسٹورنٹ سے امریکہ اور پھر پوری دنیا میں مشہور ہو گئے چکن ونگز کے بعد میں بات کروں گا فرائیڈ چکن کی دوستو فرائیڈ چکن سب سے پہلے سیونٹین فورٹی سیون میں بنایا گیا تھا اس کو اجاد کس نے کیا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن سیونٹین فورٹی سیون میں سکول لینڈ کی ایک کک بک میں فرائیڈ چکن کی ریسپی شائع کی گئی تھی کہانی کے مطابق سکول لینڈ میں اس وقت کئی افریقن امریکن لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے اور انہی کے ذریعے فرائیڈ چکن کی ریسپی سکول لینڈ سے پوری دنیا میں پھیل گئی دوستو لاس میں بات کروں گا نگٹس کی نگٹس کی تحریک اتنی پرانی نہیں ہے نگٹس کو ایک روپک سی بیکن نامی شخص نے اجاد کیا تھا یہ آدمی امریکہ میں رہتا تھا اس نے نگٹس ایک لیبارٹری میں بنائے تھے اس آدمی نے اپنی زندگی میں چکن سے کئی چیزیں اجاد کی تھی نگٹس بنانے کے لیے اس نے چکن کے ان حصوں کو اسمال کیا جن کو لوگ زیادہ نہیں کھاتے تھے اس نے یہ بھی آئیڈیا دیا کہ نگٹس کو فیز کیا جائے اور بعد میں فرائی کیا جائے اور اس طرح اس نے اس چکن کو نگٹس کا نام دیا جو کچھ ہی سالوں میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئے دوستو اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ